اپنے گھروں میں میلات بھی لیے لازم نہیں ہے کسی عالم دین کو بلاؤ آپ اپنے گھروں میں حضور علیہ السلام پر درود پڑھئے گا بچوں کو بٹھائیے گا اور حضور کی صیرت کا کوئی واقعہ ان کو سنائیے گا صحابہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کی صیرت بتایا کرتے تھے حضور کا نقشہ بتایا کرتے تھے حضور کے شمائل ذکر گیا کرتے تھے اور کوئی صحابی ملتا تو تابعین جمع ہو جائے کرتے تھے وہ اسے پوچھتے تھے اچھا بتاؤ حضور کی صورت کیسے تھے ظلفیں کیسے